اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہت زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گرمی کے موسم میں جانوروں کو گرمی کی شدت سے محفوظ رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بتائیں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ فروری کا مہینہ بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے اور آگے پھر ایک دو ماہ کے بعد گرمیوں کا موسم شروع ہو جائے گا تو آج کی اس ویڈیو میں جو چیزیں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے ابھی سے اپنے جانوروں کو وہ استعمال کروانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے جانور گرمیوں کے موسم میں بھی بڑے آرام سے رہیں گے اور ان کو بالکل بھی گرمی محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کے جانور جو ہیں وہ شدید گرمی کے موسم میں بھی بڑے آرام سے رہ رہے ہیں اس لئے ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو تمام باتوں کی اچھے طریقے سے سمجھ آسکے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف گرمیوں کے موسم میں ہمارے اکثر جو ڈیری فارمر بھائی ہیں وہ ہمیشہ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری جو کروس نسل کی گائے ہیں یا ایمپورٹڈ گائے ہیں وہ بہت زیادہ گرمی کر رہی ہیں اور وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے چارہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کھا رہی ظاہر ہے جب جانور کو گرمی زیادہ لگتی ہے تو اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا اس کی خوراک کھانے کی جو کپیسٹی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے جس سے جانور کمزور بھی ہونے لگتا ہے اور اس کے دودھ کی پیداوار بھی متاثر ہونے لگتی ہے اس لیے اگر آپ اپنے جانوروں کو گرمی کی شدت سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو گرمیوں کے موسم میں بھی انشاءاللہ آپ کے جانوروں کے دودھ کی پیداوار بلکل بھی کم نہیں ہوگی آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو اسی حوالے سے ایک بہترین ٹپ دینے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے جانور جو ہیں وہ شدید گرمیوں کے موسم میں بھی گرمی بھی محسوس نہ کریں اور ان کے دودھ کی پیداوار بھی کم نہ ہو ہم اپنے جانوروں کو کھل بندے چارہ سائلج ہر چیز دیتے رہتے ہیں لیکن ایک چیز ہے جو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ہے سرسوں کی کھل سرسوں کی کھل جو ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں کھل بنولا سے زیادہ فائدہ مند ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس پر سپری نہیں ہوتے کیونکہ کپاس پر بہت زیادہ سپری کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھل جو ہے اس کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے جبکہ سرسوں کی کھل جو ہے اس پر اتنے زیادہ کیمیکل کا سپری نہیں کیا جاتا اور یہ کھل بنولا کی بنسبت سستی بھی ہوتی ہے اور اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو پروٹین لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جانور جو ہیں وہ بہت زیادہ تاونائی محسوس کرتے ہیں اور گرمی کی شدت کا مقابلہ بھی زبردست طریقے سے کرتے ہیں بس ایک مسئلہ ہے کہ یہ تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ اور سمل اس طرح کی ہوتی ہے کہ جانور زیادہ شوک سے نہیں کھاتے تو شروع میں جانوروں کو اس پر لگانے میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بلکل تھوڑی مقدار میں یعنی چالیس یا پچاس کرام سے شروع کریں اور اس کو بھگو کر جانوروں کو چوکر یا ونڈے وغیرہ میں مکس کر کے دیں تاکہ جانور اس کا عادی ہو جائے اور پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے آپ آدھا کلو صبح اور آدھا کلو شام جو ہے وہ سرسوں کی کھل پانی میں بھگو کر جانوروں کو کھلا دیا کریں ابھی سے آپ اپنے جانوروں کو اس کا عادی بنانا شروع کر دیں اور اگر آپ نے یہ دو تین ماہ اپریل میئے کے مہینے تک اپنے جانوروں کو کھلا دی تو انشاءاللہ میئی جون جولائی اگست میں آپ کے جانور بلکل بھی گرمی محسوس نہیں کریں گے اور شدید گرمی کے موسم میں بھی ان کے دودھ کی پیداوار میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جانوروں کی جلد بھی چمکدار ہوگی اور اس سے جانور جو ہیں وہ صحت مند بھی رہتے ہیں اور ان کی دودھ کی پیداوار بھی بڑھتی ہے اور جانوروں کو جو ہے وہ چیچڑ وغیرہ بھی نہیں پڑتے تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے اس لیے اس کا استعمال اپنے جانوروں میں لازمی گیا کریں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ